یہ ورلڈ ڈائیبیٹک ڈے ہے اور آج کل ہمارے دیش میں ڈائیبیٹیز کی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے لوگ سٹریس سے ہیں اور فیزیکل ایکسرسائز نہیں کر پاتے ہیں سپیشلی یہ کیمپ ہم نے اپنے سٹاف کے لیے لگوایا ہے کیونکہ ہیلڈی سٹاف ہر آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری یہ ریسپونسبلیٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے سٹاف کو ہیلڈی رکھیں اور ان کو ٹائم ٹو ٹائم ایسی گائیڈنس دلواتے رہے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ جس سے کہ ان کو ہیلڈی لائف سٹائل مینٹین کریں اور وہ فٹ رہے ہیں کونسی آپ کو ہم نے بلایا ہے وہ ابھی ان کا چیک اپ کریں گے شگر چیک اپ کریں گے تھوڑا ہیلڈ چیک اپ کریں گے اور ان کو ایک ٹاک بھی دیں گے کہ اپنے لائف سٹائل ہیلڈی لائف سٹائل کو کیسے مینٹین رکھنا ہے پبلک نہیں ہے یہ صرف ہمارے سٹاف کے لیے سٹاف کے ویل فیر کی ایکٹیوٹی ہے یہ میں جنرل فیزیشن ہوں آج ورڈ ڈیپٹیز ڈے کے اوپر ہم یہاں پہ سٹیٹ بینک آف انڈیا کے ساتھ ملکے بالا جی ہارٹ اور آئی ہاسپٹل کی طرف سے یہاں پہ جنرل چیک اپ کیمپ جس میں ہارٹ کا جنرل میڈیسن آئیز اور چیسٹ کا یہ ہم چار سپیشلیٹیز کا یہاں پہ چیک اپ کر رہے ہیں اور بسیکلی جو ڈے ٹو ڈے ہماری لائف سٹائل چینج ہو رہے ہیں ہماری ایٹنگ حیبیٹس چینج ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے ڈائیپٹیز بلڈ پریشور ہارڈ ڈیزیزز یہ ان کا رائزنگ ٹرینڈ ہے بہت زیادہ جو کہ بہت ہی الارمنگ پروپورشن میں بڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کے لیے بسیکلی تو سب سے پہلا کام ہے لوگوں کو اویر کرنا اپنا لائف سٹائل چینج کریں تھوڑا ہیلتھ کونشنس ہوں اگر کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس کے لیے امیجیٹلی چیک اپ کروائیں تو پریونشن is better than cure بسیکلی کیمپس کا یہی پرپس ہوتا ہے میرا نام سمیت رائے ہے اور میں سٹیٹ بینک آف انڈیا ریجن فائب میں ریجنل مینجر ہوں پٹیالا زون میں اس کا کیا ریجن ہے اس کا ریجن بیسیکلی یہ ہے کہ ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے کے دن ہم اپنے سٹاف میمبرز میں ہیلتھ کونشنس آویرنس کرانا چاہتے ہیں کیونکہ جو ہماری لائف سٹائل ہے اس میں شگر وغیرہ کی کافی بیماریاں ہوتی ہیں تو کیسے اس سے بچا جائے کیسے اپنے لائف سٹائل میں چینجز لائے جائے اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے آج ہاں اس میں یہ سٹاف کے لیے ہے ویسے ہم عام پبلک کے لیے اپنے کسٹمرز کے لیے بھی ڈیفرنٹ سینٹرز میں کرواتے رہتے ہیں جے کر سچ بولنا سچ لکھنا بغابت ہے تا سمجھو اسی باغی ہاں سچ اتے حق دی آواز دنیا دے ہر کونے کونے دی گل پنجاب ٹی وی کرے گا سچ دا خلاصہ تسی دیکھ دے رہو پنجاب ٹی وی سچ اتے حق دی آواز